بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان فرزانہ صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے جہاں ہم آپ کو صرف خبر ہی نہیں دیتے بلکہ خبر کے اندر چھپی ہوئی معلومات تک رسائی بھی فراہم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں بھی ایسی ہی چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں کراچی سے زاہد کھوکر شاہد حسین سیلرا اور کوئٹا سے شاہ حسین ترین ہمیں جوائن کریں گے ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کی جہاں پر غیر قانونی کال سینٹرز کی بھرمار ہو چکی ہے جو نہ صرف بینل اقوامی فراڈ کے گڑ بن چکے ہیں بلکہ اب فراڈ کے اس کاروبار میں بھارتی باشندے بھی ملوث ہیں ایسے ہی ایک کال سینٹر کا ایف آئی اے نے کراچی میں بھی کھوج لگایا ہے جہاں بھارتی شہریوں سے مل کر نہ صرف امریکی شہریوں کو انشورنس کے نام پر لوٹا جاتا ہے بلکہ شہریوں کی معلومات بھی چوری کر کے آگے بیچی جا رہی ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد حسین راہ شاہد بتائیے گا آخر یہ خبر کیا ہے اور کس طرح سے ان کال سینٹرز کا سراغ لگایا گیا ہے جی بھرکل آپ کا بہت شکریہ دے گئے آپ نے درست فرمایا کیوں کہ ماضی میں بھی اس طرح کے سکینڈل جو ہے کراچی میں ریپورٹ ہوتے رہے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے کاروائی کی خبریں اور کاروائی منظریاں پر آتی رہی ہے لیکن اس میں خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں ہے اس لیے کہ کمزور تفتیشی نظام اور اس کے بعد پھر کمزور پراسیکوشن کی وجہ سے ان ملزمان کو سزائیں نہیں ہو سکیں جس کی وجہ سے یہ جو دھندہ تھا وہ ختم نہیں ہو سکا بلکہ مزید اروج پکڑ چکا ہے گزشتہ روز ہائی کورٹ میں یہ معاملہ سامنے آیا کہ ایک ملزم جو کہ حفاظی زمانت کے لیے اس نے عدالت سے رجوع کیا تو اس کا میں نے تھوڑا مزید خوج لگایا تو پتا چلا کہ جی وہ کال سینٹر چلاتے ہیں غیر قانونی طور پر اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ نہ صرف لاہور کے کراچی کے بلکہ انڈین باشندے بھی ملویس ہے جس میں ایک وکرہ نامی انڈین شہری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مراسم اس طرح کے نہیں ہے کہ کاروباری یا بیزنس پارٹر کے طور پر بھی ان کو شامل رکھا جائے تو وہ بھی شامل تھا تو اس کے بعد پھر ایف آئیے کے جو تفتیشی جو ذراعہ ہیں ان سے معلومات حاصل کی تو بڑے سنگین اور سنسری خیز چیزیں سامنے آئیں جس میں ایف آئیے کے جو تفتیشی ذراعہ ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کال سینٹر کے خلاف انہوں نے نہ صرف مقدمہ درج کیا ہے بلکہ انویسٹیگیشن شروع کی ہے انویسٹیگیشن میں ملدمان نے خود بھی اعتراف جرم کیا ہے کہ وہ جو کاروبار کر رہے تھے ان کو کسی بھی پاکستانی ادارے سے نہ تو ان کے پاس کوئی لیسنس تھا اور نہ ہی اجازت تھی اور وہ جو کام کر رہے تھے وہ بلکل غیر قرونی تھا اور چونکہ ایف آئیے کو یا تو پھر کوئی شکایت کرتا ہے یا پھر ایف آئیے کو جو معلومات ملتی ہے اس کی بنیاد پر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور ملدمان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے اس کال سینٹر کے خلاف بھی مختلف شکایات ایف آئیے کو محصول ہوئیں اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف ہم نے کاروائی کا آغاز کیا ہے اس میں چارج ملدمان جس میں ایک لاہور کا دو کراچی کے اور ایک انڈین کو شامل کیا ہے باقی دیگر ملدمان کے خلاف ان کو نامزد نہیں کیا ہے لیکن وہ زیر تفتیش ہیں ان کے خلاف بھی جو باقیدہ طور پر کاروائی شروع کی گئی ہے جس میں پتہ یہ چلا کہ انڈین اور پاکستانی ملکے امریکن کے ساتھ کال سینٹر کے ذریعے رابطے کرتے تھے اور آئی پی ایڈریس غیر ملکی شروع کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھی پاکستانی نہیں کسی اور ملک کا نومیندہ یا باشیندہ بتا کر ان سے انشورنس کی اور مختلف طریقوں کے نام پر ان سے فراڈ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد جو پیسہ پاکستان لائے جاتا تھا وہ بھی حوالہ ہنڈی کے ذریعے اور غیر کرنی طور پر بھارتیوں کی مدد سے جو پیسہ پاکستان منتقل کیا جاتا تھا اس کے بعد پھر جس شخص نے سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی مینچ جیسٹس نیمت اللہ فلپورٹو اور جیسٹس عمر سیال کی سربراہی میں جو مینچ تھا حفاظی زمانہ تلی جب کل میں نے کال پر معلومات حاصل کی تو وہ تفتیش اس نے تو جوائن کر لی ہے لیکن ایف آئیے کے سامنے خود اس نے اطراف جرم کر لیا کہ جی بلکل ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پرمیشن نہیں ہے لیکن کام چونکہ وہ کر رہے تھے اور کام جو وہ جاری تھا اب اس میں چونکہ ماضی میں جو ایک پریکٹس رہی ہے وہ فروٹ فل ثابت نہیں ہوئی ہے کیونکہ کال سینٹر اور اس طرح آئیٹی کے نام پر جو مختلف جو بڑے بڑے دفاتر تھے ایکسپورٹ کے نام پر جو ہے وہ ان کے کاروبار سامنے آتے تھے لیکن ان کے خلاف کاروائی تو زہری طور پر ہوتی تھی لیکن ان کو سزائیں نہیں ہوئیں سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے پھر دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے اور سکینڈل بیٹ میں سامنے آ رہے ہیں جس میں اب امریکن آپ کو پتا ہے کہ جب بھارتی اور پاکستانیوں کا نام سامنے ہے اور اس کے بعد پھر امریکن یا دیگر ممالک میں پاکستان کی خاص طور پر بدنامی کا سباب منٹر ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح کی کھلے عام کاروبار کی اجازت دینا اور چونکہ یہ بنکر یا کسی گار میں تو بیٹھ کے کام نہیں کرتے شہروں میں بیٹھ کے اور کھلیام سرطاری بلکل شاہد اجازت تو نہیں ہے تو پھر کیسے کام کرتے ہیں یہ کال سینٹرز اور کس قسم کے فراڈ میں ملوث پائے گئے ہیں دیکھیں امریکن جو کہ مجھے جو ان کے ورڈنگ تھی فائیہ کے جو تفتیشی ذراعہ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں سینٹ امریکن کو یہ بے وقوب بنا کر ان سے پیسے انٹھتے تھے ان کا ڈیٹا حاصل کرتے تھے اور آگے پھر فروخت کرتے تھے اور اس کے بعد جو ان کے انشورنس کے نام پر جو ان سے پیسے اور جو معلومات حاصل کرتے تھے وہ اسے بھاری بھرکم رکم جو ہے اسے اب وصول کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان جب منتقل کی جاتی تھی وہ بھی غیر قرونی تھی یہ ان کی ورڈنگ تھی اور اس کے بعد چونکہ یہ پاکستان میں کرائم ہے اور جو کال سینٹر تھا اس کی بھی پاکستانی کسی بھی ادارے سے انہوں نے لیسنس حاصل نہیں کیا تو کرائم منتا تھا اس لیے نامدد کیا ہے ملتمان کو اور مزید ہم نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا ہے چونکہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں جو آنے والی رکم تھی اور اس کے بعد پھر ان سے جو رکم جو آتی جاتی رہی یہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے اس کی بھی ہم جانت پرتال کر رہے ہیں اور ملتمان کو نہ صرف ان کو پرسیکیورٹ کیا جائے گا بلکہ ان کو سزائیں بھی دلائی جائیں گی ایشو یہی سامنے آتا ہے چونکہ مادی میں اس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں تو اب ان کی سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے روک تھام جو ہے نئے سکینڈلز کی ممکن نہیں ہو سکے لیکن شاہد جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بہت ساری شکایات محصول ہوئی ان کال سینٹرز کے حوالے سے تو جس کے بعد ایف آئیے کاروائی عمل میں لا رہی ہے تو غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف اب تک کیا کاروائی کی گئی ہے ابتدائی طور پر چار ملدمان کو نامزد کیا گیا ایک بھارتی شہری وکرم ہے ایک لاہور کا بشندہ ہے اور ایک دو کراچی سے ہیں باقی جو فرکار ندیم شہری ہے اس نے حفاظتی زمانت لی سندھ ہائی کورٹ سے اس کے بعد پھر مزید ان کے خلاف تحقیقات جاری ہے جن کو نامزد کیا گیا ہے ان سے فردن فردن تحقیقات جاری ہے اور یہ ملدمان آج میں نے اس کا فالو اپ کیا پروگرام سے پہلے بھی تو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اطراف جرم کر لیا جو یہ کاروبار کر رہے تھے ان کو کوئی اتھارٹی نہیں تھی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی لحساس نہیں تھا کسی ادارہ سے اجازت لے کر نہیں کر رہے تھے جو کاروبار کر رہے تھے یا امریکن کے ساتھ جو کال سینٹر کے ذریعے ڈیلنگ کر رہے تھے وہ مکمل طور پر غیر قانونی تھی الیگل تھی اب یہ جو کاروباریں وہ ایک قابل جرم ہے اور اس کی سزا بنتی ہے اب سزا کے لیے ایک لمبا پروسیر ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے قوانین جو کتابوں میں ہیں انٹائی سخت ہیں لیکن اس کیس میں بھی ایف آئی اے کے جو تفتیشی ذراعہ ہیں یا سخت قوانین ہونے کے باوجود بھی شاہد دیکھا جائے تو یہ کال سینٹرز چل رہے تھے لائسنس کیسے حاصل کر لیا کس طرح سے کال سینٹر ڈیویلپ کر دیا گیا لیسنس نہیں حاصل کیا گیا بغیر لیسنس کی یہ کاروبار جاری تھا یہ بار بار میں نے تصدیق کی اس بات کی کہ کیا ان کے پاس کوئی کاروبار کرنے کا کال سینٹر چلانے کا یا اس قسم کا بزنس کے نام پر جو چیزیں کی جاتی ہیں کوئی ان کے پاس آتھارٹی لیٹر تھا تو ایف آئی اے کے تفتیشی ذراعہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے خود بھی جو ملزمان ہیں انویسٹیگیشن کے دوران انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کے پاس کسی قسم کا سرکاری ادارے سے انہوں نے کوئی لیسنس حاصل لیں کیا مطلب پھوفیہ طریقے سے یہ کام چل رہا تھا بھارتی شہریوں کے ساتھ خموشی سے کام چل رہا تھا کوئی نہیں پکڑ رہا تھا تو ان کا کام جاری تھا اب ایف آئی اے نے گھیرا تنگ کیا ہے تو زہرے بنیادی طور پر تو ان کو جو وہ ان کو گرطاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے جب یہ ٹرائل چلے گا تو مزید ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ کام یہ کھلیام کر رہے تھے لیکن اجازت کے بغیر یہ کام جاری تھا اس میں آپ خود دیکھیں کہ جب بھارتیوں کے ساتھ مل کے یہ کاروبار ہوگا تو جیسے میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کا بھارت کے ساتھ یا کسی بھی بھارتی شہری کے ساتھ نہ صرف تعلقات ممنون ہیں بلکہ کوئی کاروبار کاروباری مراسم بھی نہیں رکھے جا سکتے ہیں کوئی شاہد جسنا سے آپ نے بتایا کہ اس میں بھی بھارتی شہری ملویس ہیں جبکہ ان کے ساتھ تو کسی قسم کا کاروبار بھی نہیں کر سکتے بہت سا قوانین ہیں تو فراڈ میں ملویس جو بھارتی شہری ہیں ان کے نشاندہ ہی ہو سکی ہے ایک شہری کی اب تک نشاندہ ہی ہو چکی ہے جس میں ملزمان نے بتایا ہے کہ اس کا نام وکرم ہے جس سے آئی پی کے ذریعے کنیکٹ ہوٹتے ہیں کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے اور جب دوسرے کسی ممالک یا خاص طور پر امریکن سے بات کی جاتی ہے کال سینٹر کے ذریعے تو وہ پھر نہ پاکستان کا ای پی ایڈرس شو ہوتا ہے نہ انڈیا کا شو ہوتا ہے وہ کسی تیسرے ملک کا شو کرتے ہیں وہاں آپ نے آپ کو بھشندہ بتا کے انشورنس کے نام پر جو امریکن ہیں ان کے ساتھ یہ فراد کرتے تھے اور اب تک یہ کرون روپے کا فراد ہو چکا ہے اور جو پیسہ بینک میں منتقل کیا جاتا ہے ایف ایئے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پیسہ بھی الیگل تھا اس کی بھی جھانبین جو ہے وہ کی جا رہی ہے ماہرے کانون بیرسٹر علی طاہر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے شو میں اپنا قیمتی وقت دیا طاہر صاحب یہ کہیے گا کہ جس طرح سے یہ غیر قانونی کال سینٹرز ہیں یہ اب سامنے آئے ہیں کیا قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے ان کال سینٹرز کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے پہلی بات تو جو میں سمجھا ہوں یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ یہ کال سینٹرز ریجسٹرڈ نہیں تھے کوئی بھی کال سینٹر جب پاکستان میں آتا ہے تو پہلے تو اس نے پاکستان کا جو سوفیر ایکسٹرینج بورڈ ہے اس کے ساتھ ریجسٹر ہونا ہے اس کے بھی گرنٹی لیمیٹیڈ ہے پاکستانی حکومت کی اس کے بعد اس نے پی ٹی اے سے اپنے آئی ٹی ایڈریس کی وائٹ لسننگ بھی کرانی ہے مگر یہ چھوٹی آفینس ہے اس کو تو آپ سائٹ پہ رکھ سکتے ہیں لیکن ریجسٹریشن کے بعد باقی جو ساری کاروائی ہو رہی ہے یہ پیکا کے اندر جو ہے وہ پھر کل پروپرلی اس کے کنفائنز کے اندر آ جاتی ہے اور ڈیٹا تھفٹ سے لے کر اس کو سپوپنگ سائپر سٹاکنگ تمام چیزوں کے اندر اس کو لیا جا سکتا ہے جس کے اندر بری سخت جو ہیں وہ سزائیں موجود ہیں اگر یہ تین تین سال کی سزائیں بھی ان کو ہوتی ہیں تو وہ کنجیگٹیو لی رن کرتی ہیں یہ تو بارہ سے پندرہ سال کی افینس جو ہے یہ آلریڈی کمیٹ کر چکے ہیں اور اس کے اندر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو پاور ہے ایکسرسائز کرنے کی یہ ایف آئی اے کے پاس ہے مگر پیکا کے تحت جو ہے صرف تین ایسی آفینسز ہیں جو کاغنیزیبل ہیں کاغنیزیبل سے مراد یہ ہے کہ جن کے اوپر ڈریکٹ گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے جس کے اندر سائیبر ٹیرریزم ہے دیگنٹی آنڈ موڈسٹی آف نیچرل پرسنز ہے اور کرمنل انٹیمیڈیشن ہے یہ کاغنیزیبل ہے باقی تمام سے پہلے آپ کو عدالت کتنوں وارنٹ لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گرفتاری ڈالنی ہے تو میرے خیال میں یہاں پر قانون میں بھی ایک سکم ہے کہ چونکہ جو ہے یہ بری ایک گریویس اور ہینیس قسم کی جو ہے کرائم یہاں پر ہو رہا ہے لوگ کھون کر کر جیٹا تھف میں ملوث ہیں لوگوں کی پوری پوری لائف سیونگ کئی ایسے بھی میں نے کیس دیکھے کہ پوری پوری لوگوں کی لائف سیونگز ہی وہ اڑا کے لے گئے تو میرے خیال میں اس کو قانون کو اور ذرا سخت بنانے کی بھی ضرورت ہے اور میرے خیال میں اس کیس کو پلکل منطقی انجام تک پنچانا چاہیے ایک اس کے اندر بڑا ایڈٹ ایلیمنٹ یہ بھی ہے جس طرح آپ شاید صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ وہ انڈیا سے رافتے میں ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فورین ایس کو نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ تو پاکستان کا ایک جو ہمارے ملوثی ایڈیٹی ہے ہمارا ایک ریسپیکٹ ہے وہ پہلے ہی بڑا فیدمیبل نہیں ہے آپ کو پتا ہے اس کو اگر اور افیکٹ کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں تو اس کو بڑا سٹرکلی اس کو افینسز کو ڈیل کرنا تھی اچھا علید آری صاحب یہ بھی بتائیے کہ جس طرح سے اس میں غیر ملکی ملوث پائے گئے ہیں تو حکومت پاکستان جو ہے ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی عمل میں لاسکتی ہے کوئی قانونی چارہ جو کی جا سکتی ہے ان کے خلاف جی بالکل ٹیکہ کے جو پروویزنز ہیں اور پاکستان پینل کورٹ کے پروویزنز ویسے بھی جنرلی یہ ایکسٹرہ ٹیریٹوریل ان نیچر ہیں یعنی ہمارا جو آئین ہے وہ کرمینل لوگ دو جگہ پہ بنانے کی اجازت دیتا ہے ایک تو وفاق کے لیول پر اور ایک صوبائی لیول پر یہ وائد سبجیکٹ ہے جہاں پہ دونوں صوبائی اور وفاقی اسیمبلیاں جو ہیں لیجسلیٹ کر سکتی ہیں مگر فرق یہ ہے کہ صوبائی اسیمبلی صرف اپنے صوبے کے اندر مگر وفاق کی جو ہماری نیچرل اسیمبلی اور سینٹ ہے پارلیمان ہے وہ ایکسٹرہ ٹیریٹوریل ہی یعنی پورے ملک کے لیے بھی لیجسلیشن کر سکتی ہے تو یہ جو پیکہ کے پروویزنز موجود ہیں اس کے اندر بلکل یہ اوفینس اگر کوئی پاکستان سے باہر بھی کومیٹ کرتا اور کسی اور ملک کا شہری بھی ہے تو وہ بھی اس کے جو بورڈرز ہیں اس کے اندر آ جاتا ہے اور ایف آئی اے کے جو رسلکشن بھی بن جاتی ہے مگر پریکسکلی سپیکنگ چونکہ آپ کو پتا ہے انڈیا ہے تو وہ ایکسٹرہ ڈائیٹ تو اپنے کسی شہری کو کرنے نہیں دیں گے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی ائر فورس مہا پہ بجھوا کر اور اس کو ائر لفٹ کروا کے لیے ہیں یہ بھی کوئی اس کا بھی زیادہ probability نہیں ہے تو میرے خیال میں ظاہر ہے وہ جو وکرم ہے اس کے خلاف شاید action ہو نہ سکے مگر قانون کے اندر provision ضرور موجود ہے اور اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ جو international policing organization ہے جس کو آپ interpol کہتے ہیں عام لفظوں میں اس کے تحت اس کو مانگا جائے اس کو پاکستان بلایا جائے اور وہ یہاں پر ایک fair trial جو ہمارے آئین کے تحت تمام جو نہ صرف پاکستانی شہریوں کے لیے برد دنیا میں سے کہیں کوئی بھی آئے اس کے لیے fair trial کے provisions ہیں وہ اپنا fair trial پیس کرے گا اچھا علی طریق صاحب کسی کی ذاتی معلومات چوری کرنا پھر اسے آگے دینا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی maximum سزا اس حوالے سے دی جا سکتی ہے دیکھیں unfortunate بات ہے کہ data theft کے اوپر جو سزا موجود ہے وہ تین سال کی ہے میرے خیال میں اس کو کئی گناہ زیادہ ہونا چاہیے مگر as the law stands وہ اتنی ہے لیکن اس میں اس بات کو بھی آپ مدی نظر رکھی ہے کہ یہ اگر ایک شخص سے کیا ہے تو پھر اس کا quantum یہ بنتا ہے اگر یہ آپ نے دس لوگوں کے ساتھ کیا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر تیس سال بن جاتی ہے تو میرے خیال میں تو جو magnanimity ہے جو ہمیں ابھی تک reports ملی ہے اور courtesy of شاہد صاحب ہمیں یہ reports ملی ہیں تو میرے خیال میں تو یہ بڑی جو ہے malicious قسم کی offenses ہو گئی ہیں اور یہ اگر دس سے بارہ victim صاحب نے آگئے تو یہ تو تیس چالیس چالیس سال کی جو ہے sentences ان کے بن جائیں بلکل شاہد علی طاہر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں سوال کیجئے گا ان سے کوئی جی ایک ایک سوال یہ بنتا ہے جس میں چونکہ جو متاثرین ہیں وہ غیر ملکی ہیں جس میں زیادہ تر تو بتایا گیا فائی کے طرف سے کہ امریکن ہیں تو کیا ان کا گواہی کے لیے یا اپنا فائی کو بیان ریکارڈ کرونا ضروری ہے یا فائی کے پاس اختیار ہے کہ وہ بیان ریکارڈ نہیں کرواتے تب ان کے خلاف جو ملدوان ان کے خلاف ایک محصر کاروائی کیسے کر سکتا ہے فائی نہیں دیکھئے میرے خیال میں اگر وہ بیان ریکارڈ نہیں کرائیں گے تو اس سے جو کیس ہے وہ بڑا کمزور پڑ جائے گا تو میرے خیال میں چونکہ وہ کمپلیننٹس ہیں اور میرے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ بھی ہوا ہے تو میرے خیال میں تو ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے انکریج کرنا چاہیے کہ وہ آئیں اور اپنی گواہی جو ہے وہ لازمی یہاں پر جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں اور میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ میں جس وقت لنڈن میں ایک دفعہ گیا ہوا تھا تو ایک میرے اوپر ریسیس حملہ ہوا اور کچھ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ ناک پر چھوٹ بھی لگی تو میں نے تو وہاں پولس کو کمپلین بھی کی تھی اور اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا تھا تو یہ تو میرے خیال میں ضروری ہے کہ جو وکٹمز ہیں ہم انہیں بتائیں کہ ہمارا کانون ان کو پروپرلی پروٹیکٹ کرے گا مگر اس کے اندر ان کی کوپریشن بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ریکوائیٹ ہوگی تاکہ یہ ایک مضبوط ترین کیس بنا کر عدالت کے سامنے رکھا جائے اور پھر ان لوگوں کو سزائیں جو ہیں وہ پروپیبیلٹی کے ساتھ ہو آپ نے تیر صاحب دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ایک اور کیس کراچی میں چلنا ہے جس پہ بچوں کی ٹریفیکنگ کے حوالے سے سنگین الزامات ہیں جس میں امیرکا کی جو ایمبیسی ہے ان کی شکایت کے اوپر کاروے کی گئی ایک انٹرنیشنل ٹرس کے خلاف تو یہ اگر امریکن شکایت بار بار ایف ای اے کو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان سے ان کے ساتھ یا ان کے شہریوں کے ساتھ جو فراد ہے وہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے جی بالکل نظر تو یہی آتا ہے چونکہ وہ ایمبیسی خود جو ہے وہ ایک طرح سے جس کو آپ کہیں کہ کمپلیننٹ تو آپ شاید کو نہیں کہیں بیٹ جو فرسٹ انپومیشن ہے وہ ایمبیسی کی طرف سے ہی آئی ہے جس کے اوپر یہ تساری کاروائی ہوئی ہے البتہ ایک سب جوریس میٹر ہے دیکھنا پڑے گا اس کے اندر کے کیا انویسٹیگیشن ہو کر سامنے آتی ہے اور فورڈ جو ہے وہ کس نتیجے پہ پہنچتی ہے لیکن اس کے اندر یہ میں ضرور شاید صاحب اس پوائنٹ پہ جو ہے بتاتا چلوں کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ تو بڑا چھوٹا آفینس ہے مگر چائلڈ ٹریفیکنگ جو ہے یہ تو بہت ہی ایک اینیس آفینس ہے اور اس میں تو ظاہرہ سزائے موت بھی اٹریکٹ ہوتی ہے تو اس کو تو کسی صورت بھی جو ہے وہ لائٹلی نہیں لیا جا سکتا اور میرے خیال میں اگر کوئی بھی چائلڈ ٹریفیکنگ یہاں سے ہوئی ہے اور وہ پروٹوکولز اور پروسیجرز جو پٹن پلیس ہیں ایڈاپشن کے حوالے سے وہ اس کے بعد ہوئی ہے تو جو میکسیمم سینٹینس لاؤ جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے وہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے بلکل سزائیں بھی عمل میں لائی جائیں تو ہی کچھ سامنے آ سکتا ہے شاہد آپ نے بھی لی طاہر صاحب کی بات سنی لیکن ایک چیز جو اس میں بہت بیسیک ہے وہ یہ ہے کہ عام شہریوں کا ڈیٹا کسے اور کیوں فروخت کیا جاتا ہے یہ کال سینٹرز ایسا کیوں کر رہے ہیں کیا یہ اس کی تفصیلات سامنے آ سکی ہیں دیکھیں بنیادی جو چیز ہے وہ تو پیسہ ہے پیسے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے پیسے کے بغیر تو کچھ نہیں کیا جا رہا ہے لیکن اس طرح کے فراٹ کی روختہام کے لیے اب فی اے کے جو ذرا ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم میں جہاں جا سے شکایات محصول ہو رہی ہیں ہم ان کے خلاف بھرپور کاروائی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو یہ نہ صرف کاروائی بلکہ دیگر جو کال سینٹر ہیں ان کے خلاف بھی ہم کاروائی کر رہے ہیں چونکہ اب جانچ پرطال اور اس کے بعد بھی چونکہ فی ایٹی فی اے کا جو قانون تھا وہ بھی لاغو ہے اس کے لیے منیٹرنگ تمام اداروں نے سخت کی ہوئی ہے تو اس لیے اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا ایسے لوگ یا ان کے ساتھ جڑے دیگر لوگن کے خلاف کاروائی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ جہاں پاکستان کا ایشو ہوتا ہے تو وہاں پر انڈیا کی طرف سے بھرپور ہمیشہ سنگین الزامات آئید کیے جارہے ہیں اور جو پاکستانی انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو اب اداروں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اب ان کو بھی کٹیرے میں لائے جائے گا تاکہ سزائیں ہوں اور آگے مزید اس طرح کے کرائم کی بھارت تو ملوث ہو کے اپنا کام کر کے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے لیکن پاکستان اس کا نام بدنام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے شاہد بریسٹر علی طاہر ماہرے قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اس حوالے سے ہمیں اپنی رائے دے رہے تھے بریہ سر آپ کے وقت کا ناظرین ان تمام غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف اگر فوری طور پر کوئی کاروائی عمل میں نہ لائی گئی تو یہ آگے بھی پاکستان کی بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں واپس آئیں گے ایک پریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اب بات کرتے ہیں گھوست اساتزہ کی جی ہاں جو سرکار سے تنخواہ تو وصول کرتے ہیں لیکن سکولوں میں شکل تک نہیں دکھاتے بلوچستان میں ایسے ہی گھوست اساتزہ کے گرد اب شکنجہ کس دیا گیا ہے آٹھ ہزار سے زائد سکولوں میں چوبیس ہزار سے زائد اساتزہ تعلینات ہیں محکمہ تعلیم بلوچستان اب تک ایسے تین سو اساتزہ کو ملازمت سے برخواست کر چکی ہے اور آئندہ چند روز میں مزید چھ سو اساتزہ کی باری آنے والی ہے کوئٹا میں بھی ایسے بارہ سو اساتزہ کے خلاف قانونی کاروائی تیز کر دی گئی ہے اس تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ بلوچستان شاہ حسین شاہ حسین یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے کہ بنا حاضری کے ہی ایسے ناصر تمخوایں وصول کرتے رہتے ہیں جی بلکل یہ آج کی بات نہیں ہے بلوچستان میں جو ہم تعلیمی صورتحال دیکھ رہے ہیں صبح میں انتہائی خلاف ہے اور یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے یہ کافی عرصے سے بلکہ دہائیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ہر حکومت ان اسادزہ کے سامنے بیبس نظر آ رہی ہے یعنی ایک تو اسادزہ کے اپنے یونینز ہیں جو کہ ان کے خلاف کسی بھی کاروائی کی صورت میں وہ آڑے آ جاتے ہیں اتجاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دوسری جانب ان کی سیاسی بنیادوں پر برتیاں ہیں ٹیچرز کی یعنی صبح کے مختلف ازلا میں اپنے کارکنوں کو پارٹی کارکنوں کو نوازنے کے لیے بعض جو ایمپی ایز ہیں یا جو منسٹرز ہیں وہ اپنے سیاسی کارکنوں کو برتی کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان سے کام نہیں لیتے اگر وہ غیر حاضر رہتے ہیں سکول نہیں جاتے تب بھی ان کے خلاف ان پر چشم پوشی اختیار کی جاتی ہیں ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آج صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ یعنی ایک سروی کروایا ہے تو گورنمنٹ نے خود یعنی آٹھ ہزار سکولوں میں بلچستان میں پندرہ ہزار سے زائد سکول ہے جو کہ پرامری ایسے لئے کہ ہائر ایڈیوکیشن تک ہیں ان میں میں آپ بتا ہوں کہ جو صورتحال ہے جو مسنگ فیسیلیٹیز ہیں یعنی خود گورنمنٹ کے عداد شمار ہیں کہ اٹھالیس ہزار ٹیچرز دستیاب ہے یہاں پہ جو کہ ناکافی ہیں اور تقریباً چار ہزار سازہ جو ہے وہ ہر سال ریٹائر ہو جاتے ہیں اپنی بالائی عمر کے بالائی حد کو پہنچ کے ریٹائر ہو جاتے ہیں یعنی یہ جو ازلا ہے خاص کر نصیر آباد ڈیویجن کے جو ازلا ہے جعفر آباد زلہ کچھی نصیر آباد یہاں پہ تو صورتحال ایسی ہے کہ جو سکولز ہیں وہ بعض علاقوں میں تو میمان خانے بنے ہوئے ہیں بعض افراد کے اور یا تو جانوروں کے باڑے بنے ہوئے ہیں افراد کے تو یہ صورتحال ہے جن کے سامنے ہمیشہ جو حکومت اپولوچستان چاہے حکومت کسی کی بھی ہو وہ ان اسازہ کے سامنے ہمیشہ سے بے بس نظر آئی ہے اچھا شاہ حسین ایک طرف تو دیکھا جائے حکومت ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر رہی ہے تو پھر ایک میکنزم کیوں نہیں بنایا جا رہا تاکہ ان کی حاضری کو یقینی بنایا جا سکے یا چیک کیا جا سکے اسی چیز کو لے کے ہی اب جو محکمہ تعلیم ہے ان کا ایک ایم آئیس سسٹم ہے انفارمیشن منیجمنٹ سسٹم ہے جہاں پہ ساری کلیکشنز جو ہے سارے آداد شمار خود گورنمنٹ اکٹک کیا ہوا ہے اور اب جو فیصلہ کیا ہے موجودہ جو حکومت ہے وزی اللہ سرفراز بگٹی کی حکومت اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جو بھی غیرازی ٹیچرز ہیں ان کو برطرف کیا جائے گا اور اسی سلکڑی میں اب تک تین سو سے زائد آساززہ جو ہے وہ برطرف کیا جا چکے ہیں جبکہ مزید جو بارہ سو آساززہ ہیں ان کو بھی ان کے خلابی کارنوری کاروائی تیز کر دی گئی ہیں اور ان کو نوٹسیز بھی ہو چکے ہیں کہ وہ یا تو سکول میں حاضر ہو جائیں یا پھر برطرفی کے لیے تیار ہو جائے ان کو بھی ملازمتوں سے برخواست کر دیا جائے گا کیونکہ حکومت سمجھتی ہیں کہ جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا آساززہ کی حاضری یقینی نہیں بنائی جائے گی تک تک بلوچستان میں جو تعلیم کے مقاصد ہیں چاہے جتنا بھی بجٹ اس کے لیے رکھا جائے اس کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے ہر ٹیچر جو ہے وہ اس کا سکول میں ہونا لازمی ہے یعنی میں آپ کو عفدہ دشمار بتائیں کہ پندرہ آزار ایک سو ٹوٹل سکول بلوچستان میں دو کروڑ کی آبادی ہے یعنی گیارہ لاکھ سے زائد بچے جو ہے وہ سکول سے باہر آؤٹ آف سکول سے بچے اور پرامری تک یا پھر میڈر تک پہنچتے پہنچتے بہت سے جو بچے ہیں وہ سکول علاقے بلوچستان کے وہ جو ہے پھر سارا سبائی دل حکمت کوٹا پہ آ جاتا ہے مگر یہ کہ بلوچستان کے ہر کونے کے شخص کے تو رسائی یہاں تک نہیں ہیں سبائی دل حکمت تک ان کو اپنی علاقے میں سکول چاہیے اور وہاں پہ فیسیلٹیز چاہیے اور میں آپ کہتا ہوں کہ جب سامنے آیا ہے گوش ملازمین کے حوالے سے تو کیا کاروائی عمل میں لائی گئی ہے صوبے میں کتنے سکول ہیں کتنے سکول کا دورہ کیا گیا ہے اور ایسے سازہ کا سراغ لگایا گیا ہے جو کہ وہاں پر مینہ آئے ہی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں جی جیسا کہ بتایا مینہ آپ کو کہ آٹھ آزار سکولوں میں سروے کروایا گیا تھا حکمت کی طرف سے ایک تو اس میں چھو بیس سو ایسے دو آزار چار سو جو وہاں پر آرسازہ جوتے ہیں وہ غیرہ ذر پائے گئے یعنی مستقل غیرہ ذر پائے گئے جی تو وہ تنخواہیں تو اصول کر رہے تھے مگر سکول نہیں آ رہے تھے ان کے خلاف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کبھی کوئی کروائی نہیں کی گئی تھی وہاں پر جو ڈیسٹرک ایجوکیشن آفیسرز یا نیچلی سطح پر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسران ہیں ان کے بھی ملی بگت اس میں پائی گئی وہ بھی اس میں ملیویس پائے گئے یعنی کہ یہ ایک سلسلہ ایک چین ہے جو کہ پرامری سکول کے ہائی تک ایک اتنا سی ٹیچر سے لے کے پرامری سکول کے ٹیچر سے لے کے پھر یہ ہائر ایجوکیشن تک یہ جو ہائر سیکنڈری ہائر سیکنڈری یعنی سیکنڈری یعنی میٹرک تک اسے اپر کے جو انٹر تک جو سکول وہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ یہ اسازہ غیر حظیر پائے گئے بلکہ بعض تو ایسے بھی ٹیچرز ہیں جو کہ وہ تنکھائی تو اصول کر رہے تھے مگر وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے ملک میں ہی موجود نہیں تھے براڈ ہے کوئی ملازمت کر رہے ہیں کوئی وہاں پہ جب بلکہ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو بیرون ملک جا کے وہ کاروار کر رہے تھے تو شہوسین کیا سیکھ برطرف پہ کیا جائے گا یا ان سے لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس لیا جائے گا کیونکہ وہ پیسہ تو انہوں نے بنا کچھ کیے لیا ہے نہیں ابھی تک یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم رائج نہیں ہوئے ہیں جو شخص ملازمت سے برطرف ہوتا ہے یا فرائض میں غفلت برتنے پر یا کرپشن کے بنیاد پر یا کسی بھی کوتائی کے بنیاد پر ان سے جو امرات ہے وہ ان سے واپس لی جائے جو انہوں نے تنقائی وصول کی وہ ان سے واپس لی جائے یہاں تک اب تک یہ سسٹم ڈیولپٹ نہیں ہوا ہے تو اسی لئے وہ جو برطرف ہوتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے بلکل اس طرح تو وہ اور خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے پیسہ جو آنا تھا وہ آ گیا برطرف کر دیا وہ اور فارغ ہو گئے وہ سکون سے اپنا اگلا کام بھی کر لیں گے پھر جی تاکہ مزید کوئی تعدیبی کروائی بھی نہیں ہوگی مزید ان سے کوئی ریکاوری بھی نہیں ہوگی اب تک جو انہوں نے حاصل کر لیا ہے جتنی بھی تنقائیں یعنی دس سال تک پندرہ سال تک وہ غیرازی رہا تنقائی گھر میں ملتے رہی ان کو اب جو ان کو برطرف بھی کیا گیا ہے تو ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے جو انہوں نے تو ویسے بھی کوئی اور کام کرنا ہے انہوں نے تو ویسے بھی تجارت کا نہیں ہے انہوں نے ویسے بھی جا کے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں سیاسی بنیادوں کے کئی اور بھی کام کن چھوڑا ہے تو اسی لیے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان ہے گورنمنٹ کا نقصان ہے عوام کا نقصان ہے ان بچوں کا ان والدین کا جو کہ گورنمنٹ کے آسرے پہ وہ سکول بیچتے ہیں بچوں کو یہاں پہ اس غربت کے اس دور میں معاشی بدحالی کے اس دور میں کہ گورنمنٹ اتنا خرچ کر دی ہے تعلیم کے اوپر مگر اس کے مقاصد حاصل نہیں ہو رہے یعنی اس سسٹم میں بڑے پیمانے پہ سرجری کی ضرورت ہے تعلیمی نظام کی بڑے پیمانے پہ سرجری کی ضرورت ہے اگر گورنمنٹ کو اپنا تعلیم نظام ٹیک کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ٹیچرز غیرازر ہیں ان کو حاضر کرنا پڑے گا تو شاو سیر اب جب معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے حکومت کو تھوڑی بہت ہوش آئی ہے تو کیا محکمہ تعلیم حاضری پر چیک انڈ بیلنس کے لیے اب کوئی سسٹم بنا رہا ہے جی اب حاضری پر چیک انڈ بیلنس کا سسٹم بنا رہا ہے محکمہ تعلیم کے آفیسران کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ جائیں ڈسٹرک سطح پہ تحصیل کے سطح پہ جائیں اور چیک کریں کہ وہاں پہ سکولون کے دورے کریں وہاں پہ چیک کریں کہ کیا ٹیچرز آ رہا ہے کیا جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے ان کی حاضری چیک کریں ان کا تعلیمی نظام چیک کریں کہاں تک پڑائی ہو رہی ہے کہاں تک نہیں ہو رہی بچوں سے پوچھیں والدین سے معلومات کریں ابھی یہ ابتدائی مراحل میں ہے کہ جا کے وہ یہاں پہ ایسا سسٹم ڈول اپ کریں کہ ٹیچرز کے حاضری یقینی بنائے جا سکے بلکل اس حوالے سے پورا ایک میکانزم تیار ہونا چاہیے اور حکومت کو ہوش کے ناکن لینے چاہیے کیونکہ جو کل کے ہمارے میمار ہیں اگر وہ اسی طرح سے غفلت کا شکار ہوتے رہے تو آنے والا مستقبل جو ہے ان معصوم بچوں کا یا تو ہمیں گلیوں میں دکھائی دے گا یا پھر کسی ورکشاپ پہ بیٹھا ہوا دکھائی دے گا تعلیم سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوگا اس حوالے سے حکومت کو سوچنا چاہیے ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک ویلکم بیک ناظرین اب بات کرتے ہیں سندھ پر ایک بار پھر سے منڈلاتے خطرناک سلاب کے خطرے کی ابھی پچھلے سلاب کی تباہی کے زخم بھرے نہیں تھے کہ ایک بار پھر سلاب کی پیشگوئی سامنے آگئی ہے پی ڈی ایم اے نے جولائی میں کراچی، ہیدراباد، لڑکانہ، سکھر اور میرپور خاص میں اربن فرڈنگ کے شدید خطرات بھی ظاہر کیے ہیں اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ایک ساتھ موجود ہیں زاہد کھوکر زاہد سندھ میں روا سیزن کتنی بارش متوقع ہیں کیا کہنا ہے انڈی ایم اے کا جی بلکل ایسا صوبہ ہے جن کے لوگوں کو ہر سال لاکھوں لوگوں کو اس طرح سے جو سلاب ہے اس کا سامنا پر کرنا پڑتا ہے اور یہ کوئی قدرتی آفات ویسے نہیں ہوتی ہے مگر ایک منیجمنٹ اور دیگر معاملات ہوتے ہیں اس کے متعلق بھی آپ کو میں آگاہ ضرور کروں گا مگر اس وقت جو پی ڈی اے میں نے ریپورٹ جاری کی ہے جو صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے جانب سے اس کے متعلق بتائیں گے کہ انہوں نے یہ خطرات ظاہر کیے ہیں کہ اربن فلیڈنگ بھی آ سکتی ہے اور ناربل روٹین سے زیادہ یہ بارشیں ہوں گی اور کئی گناہ زیادہ بارشیں ہوں گی اس لیے انہوں نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اور ریپورٹ کے بعد انہوں نے اس اندقومت کو بھی کہا ہے کہ اس معاملے کو تمام ادارے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس کو ایڈریس کیا جائے یہ جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو بتایا گیا ہے کہ کراچی میں روان سال جولائے میں ایک سو تیرہ آشاریہ دو فیصد جبکہ اگست میں ایک سو چار آشاریہ چھے فیصد زیادہ بارشیں ہوں گی اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا اہدر آباد میں جولائے میں ایک سو دو آشاریہ تین جولائے میں اور اگست میں ایک سو چھے آشاریہ چھے فیصد زیادہ بارشیں ہوں گی اسی طرح سے چھوڑ تھرپار کر کا ذکر کیا گیا ہے مون جو دڑوں لارکانہ کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ دریائے سندھ میں بھی جو فلیڈنگ کی سورطان رہے گی تقریباً ان دو ماہ کے درمیان جو جولائی اور اگس پانی کا باہو پانچ لاکھ کیو سکس سے بڑھ کر نون لاکھ کیو سکس کے درمیان جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس لیے دریائے کی جو پوشچیں ہیں ان کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس پہ بھی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دریائے سندھ کی پوشچوں کو اگر کوئی نقصان ہوا تو یہ زیادہ جو ہے وہ سیلاب بھی آ سکتا ہے تو جو ایک فلو ہوتا ہے دریائے سندھ میں جو ریلا ہوتا ہے جو سورطال سیلاب والا اس کو سموت سمندر کے راستے اس کو گزارنا ہوتا ہے یہ تمام معاملات کے متعلق انہوں نے آگاہ کیا ہے اور الپیوڈی کے متعلق الپیوڈی بھی کے ذریعے برپرخواست سانگھر شہید بنظیر آباد یہ ویسے بھی جب بارشیں بھی ہوتی ہیں تو بھی اس الپیوڈی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں یہ سیم کا جو پانی ہے وہ اس کا ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ ہے دوسری جو بات اہم ہے کہ جو بلوچستان کے راستے سے پانی آتا ہے سندھ کی اندر اس پانی جو کوئی سلیمان رینج بھی اس کو کہا جاتا ہے جام شورو کمبرشا دادکورٹ اور دادو کے عزلہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں تو اس پانی کو بھی ایک سیف ایگزٹ دینا چاہیے اس کو بھی بدے رزر رکھتے ہوئے مکمائیا پیشنیاں دیگر جو ادارے ہیں اس پر کام کریں تاکہ ان کے جو ہے وہ بھی عوام کے لیے نقصانے ثابت نہ ہو سکے دریائی سندھ کے کچھے کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس سیلاب کے درمیان تقریباً چھ لاکھ لوگوں کو ڈکل ماہ کانی کرنی ہوگی تو اس لیے ان کے رہنے کا ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی اس ان حکومت کو کرنا ہوگا دریائی سیلاب سے کچھے کے تقریباً ایک لاکھ کے قریب جو ہے وہ گھر متاثر ہوں گے اور تقریباً ساڑھے چھ سو گھوٹ ہیں نو لاکھ اکڑ فصلیں جو ہیں جو لوگ کرتے ہیں وہاں پر کچھے کے علاقے میں وہ بھی تباہ ہوں گی تو مزید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مختلف ادارے ہیں مکمائی بلدیات ہے آپاشی ریوینیو ان تمام اداروں کو آن بورڈ رکھا جائے تاکہ اس صورتحال کو جو ہے فیس کیا جا سکے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو سال تقریباً قبل ہی دوزار بائیس میں یہ سیلاب آیا تھا اور شدید ترین سیلاب تھا سیلاب یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی قدرتی کوئی آفات ہوتی ہے تو ہم سمجھ نہیں کہ قدرتی آفات آگئی ہے تو اب لوگوں کو کیا کہا جا سکے مگر آپ بتا دوں آپ کو کہ منشر جھیل کو اسی طرح سے جو کوہ سلیمان رینجی ابل اچسان سے آنے والے پانی اس میں جو ہے وہ پڑھتا رہا تھا اور اس کو ایک ایٹم بم کی طرح بنایا گیا تھا منشر جھیل کو کیونکہ منشر جھیل اور دریائے سندھ کا ایک ایسا سیٹ اپ ہے جو بلدوسان سے پانی آتا ہے وہ منشر جھیل میں ہوتا ہے اور منشر جھیل کا پانی جب دریائے میں نہیں ہوتا ہے تو اس کو اخراج کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ پانی بیٹا رہے اور وہ دریائے سندھ اس وقت اتنا پانی نہیں ہوتا ہے تو اس میں اخراج آسانی سے ہو سکتا تھا مگر جو دوہزار بائیس میں اس پانی کو بند رکھا گیا اس کو اتنا ہم ہمیشہ مکمہ آب پاشی سے پوچھتے رہتے تھے کہ اب پانی کا یہ جو معاملہ بڑھ رہا ہے تو لہٰذا اس کا اخراج بھی ہونا چاہیے شروع سے اس بات کو مدیرز رکھنا چاہیے تھا مگر وہ نہیں رکھا گیا جب یہ منچر جیل کے جو پشتے ہیں بند ہیں ٹوٹ گئے لاکھوں لوگ دربدر ہو گئے ان کے گھر تباہ ہو گئے ان کے جمینیں تباہ ہو گئیں ان کے بال بچے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے تو اس کے بعد بھی یہ سوالات اٹھتے رہے اور بدقسمت یہ ہے کہ یہ حلقہ جو ہمارے وزیراللہ سندھ ہیں ان کا ہے خود کا خود اس وہ اس بات سے کوئی لاعلم مل رہے یا جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید جو لوگوں کو ڈبویا گیا جو ہے ہاتھ سے اس طرح سے اس کو ایٹم بم بنایا گیا تاکہ وہ کہیں نہ کہیں سے تو ٹوٹے گا یہ تو ہمارا علمیہ ہے کہ سام گزر جاتا ہے بعد میں لکیر کو پیٹا جاتا ہے جب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پر افسوس کیا جاتا ہے اب تو جو پیش گوئی کر دی گئی جو گزشتہ ہو گیا سو ہو گیا اس کا تو کوئی صد باب نہیں ہے لیکن اب جو موجودہ پیش گوئی کی گئی ہے اس حوالے سے آبی گزرگاہوں کی کیا صورتحال ہے کیا ان پر کوئی کام کیا جا رہا ہے اب کچھ نہیں کام ہوا ہے اس وقت تک کوئی کام اس طرح سے پروجیکٹ آنے چاہیے تھے کہ چلے جو گزرگاہ ہیں وہ کوئی اس طرح سے ان پر کام ہوتا میں اپاشی بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا کہ ان گزرگاہوں سے اگر بارش بھی ہوتی خدا نخواستہ تو ان کو پانی کو ایک راستہ دیا جائے پانی کہیں نہیں جائے گا اگر اس کو آپ کوئی راستہ نہیں دیں گے ایک سسٹم ہوتا ہے تو پانی تو در ہی موجود رہے گا اگر اربن فلیڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں کراچی کے اندر بھی ایسے معاملات ہے کہ وہاں پر یا ایسی سوسائٹیز بن گئی ہیں آپ ان کو کیسے ہٹا سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ کراچی کے اندر تو سب سندھ حکومت کا تمام کا فوکس ہوتا ہے یہاں پر لوگ جو ہیں مشینری بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے ایک دو دن کے اندر پانی نکال بھی لیتے ہیں مگر جو گاؤں دیہات ہیں وہاں پر تو ہمارے میڈیا بھی نہیں جاتا ہمارے میڈیا صرف شہروں تک محدود ہوتا ہے حقیقت یہ ہے جو فیکٹ ہے کہ ہم صرف شہر کے اندر جو صورت آلے وہ دکھاتے ہیں شہر سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں جو ہے کوئی نا ٹائم ہوتا ہے نہ ہمیں کوئی فرصت ہوئی نہیں ہماری کوئی پیرارٹی ہوتی ہے شاید تو اس لیے ان کے گاؤں دیہات میں جتنے لوگ ہیں وہ مر رہے ہوتے ہیں ان کو تو ہم فوکس بھی نہیں کرتے ہیں تو ان کو پانی کیسے نکال گے جب تک یہ خود کترتی طور پر نہ سکے تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ روز قبل بھی چیف سیکرٹری کے زیر صدارت اجلاس ہوا تھا اور ان میں بھی تمام مطلقہ داروں نے شرکت کی سبائی عزرہ نے بھی اور آج کی بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وزیر الاسند صاحب کی زیر صدارت یہ اجلاس ہے اس میں انڈی اے میں کے وفا کی کچھ نمائن نہیں ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں اور اس میں یہ دکھا جائے گا کہ کس طرح سے صورتحال سے نمٹا جائے اربن فلیڈنگ آ جاتی ہے کراچی کے اندر کی بھی اسے حالات ہیں کراچی میں بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ جو گزرگاہ ہیں راستے ہیں وہ بلکل پانی کے بند ہیں مگر یہ ایک مشروعی لگا کے کچھ نہ کچھ کر کے کراچی کے اندر پانی نکال لیتے ہیں اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ لوگوں کو واقعی حقیقی طور پر حقیقی طور پر نکالنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے تو اس لیے پھر بھی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اس طرح تھڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں بچوں کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو ان کے جو قتل کام کوئی کام ہم نے کیا ہی کرنے ہیں اس کو تو رہنے ہی دیں تو کیا نکاسیہ آپ کے لیے لبی او ڈی نالے کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے کہ اسی کو بہتر کر لیا جائے دیکھیں یہ لبی او ڈی اور اس کے بعد آر بی او ڈی جو بڑایا گیا تھا یہ بدقسمتی سے بدقسمت جو جو لوگ زمینیں اس میں آتی تھیں وہ زمینیں اس اشرافیہ کے لیے ان وڈیروں کے لیے تو اربوں روپے انہوں نے کمائے اتنے فروٹس اور اتنے جو ہے کرپشن کے معاملات آئے بھی سہی مگر وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر بند ہو جاتے ہیں کوئی بھی ادارہ ہو وہ بھی نیپ کے اندر کئی معاملات تھے آر بی او ڈی کے حوالے سے بھی ایل بی او ڈی کے حوالے سے بھئی لوگوں کے تحفظ کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے آپ منصوبے بنا رہے ہیں یہ منصوبے بدقسمتی سے خاص طور پر سندھ کے اندر یہ تو پھر ان منصوبوں کی آڑ میں جتنی کرپشن ہوتی ہے تو اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تو ان دونوں آر بی او ڈی بی اسی طرح سے ایل بی او ڈی بی جب بارشی ہوتی ہیں تو بجائے اس کے کوئی پانی وہ نکالا جائے مختلف وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہیں آپ جو ہے نا آر بی او ڈی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں اس کی چھنڈن جو ہے وہاں سے جو نکل آٹکانا سے ہمیں کوشش ہی کرنی ہے کہ عوام کو ہم سہولیات مہیا کریں نہ کہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے جب کوئی مسیبت ان کے سر پر ٹوٹ جائے پھر جا کے ان کے ساتھ ہم دردی کریں یا رحمدلی کا مظاہرہ کریں تو وہ کسی کام کی نہیں ہے ناظرین ان تمام معاملات کے اوپر حکومت کو سنجیدہ ہو کے سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم اپنی عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو آپ نے سنی ہے امید ہے ذمہ داران بھی خواب غفلت سے بیدار ہوں گے اور ان سنگین معاملات کی جانب اپنی توجہ مرکوز کریں گے یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مزید اچھی خبروں کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ